بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹی کی آئے نون لیگ کی آئے پی ٹی آئی کی آئی پہلے دن سے کہا جاتا ہے جناب تین مینے تو زیادہ حکومت نہیں چال سکتی لیکن وہ چلتی ہیں حکومتیں زرداری صاحب اپنی پانچ سال پورے کر گئے نواز شریف صاحب ٹھیک ہے تین ساڑے تین سال وہ بھی پورے کر گئے لیکن ان کی حکومت پانچ سال وہ بھی پوری کر گی اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ بھی لگتا یہی ہے کہ جناب اپنے پانچ سال پورے کر جائے گی لیکن اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہی ہے کہ جناب بڑی باتیں ہوتی ہیں کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں کرپشن میں آپ ختم کر دیں گے ہم لوگ یہ کریں گے ہم وہ کریں گے دودھ و شیعت کی نیرے بہا دیں گے یہاں پہ لیکن ایس ایس جو ریلیف ہے ماسز کو ماسز کو جو ریلیف ہوتا ہے نا وہ ایس ایس کو زیادہ خاص مل نہیں سکتا ریزنز ہیں اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں لیکن اس ساری ریزنز کو میں یہاں پہ اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ ایشوز کھڑے ہو جائیں گے یہاں پ بہت سے اور ایشوز اس لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرا پروگرام کا وقت ہی گزر جائے گا اور میں نے مزارش کر کے ریکویسٹ کر کے اپنے بہت اچھے عزیز دوستوں کو آج مدھو کیا ہے یہاں پہ عارف عمید بھٹی صاحب ہے میرے ساتھ اور سعید قاضی صاحب ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے صرف آپ سے ایک ایک سنٹنس پہلے کہنا چاہوں گا بفور آئے تھرو مائے قویسٹن میری جو رک تو نہیں میں تانو سوال کریں لیکن پھر دیکھیں جو نواز شریف صاحب کا دور ہے یا نواز شریف کا خاندان ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور وہاں پہ اختلافات موجود ہیں ٹھیک ہے ایک آئی واش کیلئے جناب یہاں پہ کہا جاتا ہے جناب کہ نہیں جناب شباہ شریف صاحب کی فیملی اور نواز شریف صاحب کی فیملی میں اختلافات نہیں ہیں بلکہ بالکل ہیں سو فیصد ہیں ٹھیک ہے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا ایک اترام ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن اگر بچوں تک جائے جائے تو وہاں پہ اختلافات ہیں شباہ شریف صاحب کا بیٹا جس کا نام حمزہ شباہ شریف ہے حمزہ شباہ شریف جو تھا مشرف صاحب کے دور میں اقیلہ لاہور کی سڑکوں میں بھیرا کرتا تھا اور مقدمات فیس کیا کرتا تھا اور خود جناب وہ ایک سنگل سول تھا جو پیچھے رہ گیا تھا باقی سب لوگ چلے گئے تھے اور اس کو کہا گیا تھا بعد میں اس کو ایک let we put it this way اس کو کہا گیا تھا کہ جناب جدو بھی ایسی پاوری چاہے تو حمزہ شباہ شریف is going to play a very vital role لیکن حمزہ شباہ شریف کو vital role تو شاید نہیں مل سکا جب حکومت آئی مسلم لیگ نون کی but then again پیچھے بیٹھ کے حمزہ نواز شریف صاحب نے کوشش بہت کی کافی چیزیں کرنے کی لیکن وہ کہا جائے کہ کوئی آفس انہیں مل گیا ہو پنجاب میں جو پنجاب کی commitment تھی ان کے ساتھ وہ آفس as such ان کو نہیں ملا اسی طرح اگر ہم جناب people's party میں چلیں میں چھوٹے چھوٹے examples دے رہو اگر people's party کی طرف اگر ہم دیکھیں تو people's party میں عاصف زرداری صاحب آج بھی آج بھی people's party میں عاصف زرداری صاحب کا کہاں چلتا ہے ٹھیک ہے کوشش بہت کر رہے بلاول بھٹو زرداری کے جناب ان کی بھی مانی جائے لیکن the buck stops with عاصف زرداری صاحب جو relief میں پہلے کہتا تھا ان کو ملے گا بالکل ملا جائیٹی بنی اس پر مقدمات بھی ملے سب کچھ ہوا فیڈل گورنمنٹ میں مقدمات آگئے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جناب کہ ان کو relief ملے گا عاصف زرداری صاحب کو اور مقدمات واپس جو ہیں سندھ میں transfer ہو جائیں گے اور ابھی سب چیزیں بن گیا ہے commission mission سوری ابھی جناب سپرین کورٹ اس کو سننا شروع کر رہی ہے اور وہ لگتا ایسے ہے کہ ان کو relief مل جائے گا اور مقدمات واپس جناب سندھ میں چلے جائیں گے سو یہ compromises ہوتے آئے ہیں جنرل امجد ایک ایسی شخصیت تھی مشرف کے دور میں جو ڈیاب کا چیئرمن تھا وہ ایک پیلے رنگ کی ٹیکسی میں ڈیابو پہ آیا کرتا تھا اور وہ نہیں سنا اس نے اور وہ نراز ہو گیا جب سدودین ہشوانی کے بارے میں مشرف صاحب نے ایک سفارش کی کہ جناب اس کو relief دیا جائے that was the day جنرل امجد thought کہ this is the end of ڈیاب اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اور اختلافات شروع ہو گئے تھے سو گزارش یہ ہے بھٹی صاحب سے شروع کر لیتا ہوں کاجی صاحب کہ سارا یہ سلسلہ ہوئی ہے سکرپٹ بھی ہوئی چلتا آ رہا ہے کوئی شیئر چینج نہیں ہوئی کچھ ہونی رہا کہ ایسا دیکھا جائے کہ جناب کوئی political scenario پہ یا political canvas کے اندر کوئی بہت بڑی چینجز آ چکی ہوں مجھے نہیں لگتا آپ کچھ لگتا ہے بھٹی صاحب کی کوئی چینجز آ چکی ہیں یہاں اسی طرح سی آئی واش تھی چکری چی رہاں گے بسم اللہ الرحمن الرحیسے مبشر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماضی میں دو دفع پیپلس پارٹی کی قومن نون لیگ نے گرہی نون لے پیپلس پارٹی کی یہ جو ہماری اسٹیوشمنٹ کو تارگرد کرتے ہیں کیونکہ تارگرد اس طرح اسٹیوشمنٹ نے گوز میں نہیں بتھا رہی ہے انہیں فیصلہ کیا تھا کہ اہندہ ملک میں مارشلہ نہیں لگے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلس پارٹی میں دو دارات میں حکومت سنبال لی تو یہ ساگدار خناص مستر پر انہوں نے دو تین جو مستوی چھوڑ دیئے تو بلک کمدال ہوگا لیپارٹر ہونے والا مینی روگا یہ حکومت چالی نہیں سکتی پانچ سال پوری کروائے ہیں نون لیچی حکومت آئی آج گئی کل گئی اربو کربر پر کے سکینڈل آئے سپرینک کور سے نہل ہوئے وزیر اعظم نواز شریف انہیں کی جگہ ان کا شاہدہ کانوازیہ ہے بہت زیادہ ہے تو مجھے بھی لگتا ہے یہ حکومت چلتی رہے گی آن ڈگمگاتی رہے گی کشتی پانی میں پچھ کھولے کھاتی رہے گی بھاور میں پستی رہے گی کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق چاہدر اس قبل پہلے پھر عمران حاصل نے بادا کیا تھا بعض لوگوں سے کہ پنجاب میں بڑی تبدیل آئیں گے پھر کوئی ایسی کوئی فعل نکلی جو ان کے حق میں نہیں ملی تو اب پی ڈی ایم تو خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے میری اطلاعات کے مطابق پی ڈی ایم کے جلسے میں پھر مریم نواز اور اس کی آپس میں جگڑا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ آسف علی زرباری کے یوسف رضا بلانی جو سینڈ میں آپ انہیں لینے اس کا آپ ہماری حمایت کریں انہوں نے کہا یہ ایگریمنٹ کے خلاف ہے تو آج تو مریم نواز اور نواز حمزہ شہباز میں بھی پی ڈی ایم کے جلسے شاہب کو کھل کے خلافہ سامنے آگے حمزہ شہباز نے سیلیشمنٹ اور فیوٹ کی خلاف ایک بات نہیں کی میں نے کہا پی ڈی ایم عمرانہ کی حکومت نہیں گرائے سکتی جب عمرانہ کی حکومت گرائے گی ان کے چند وزراء اور ان کے چند مخبر بیروکیڈ جو نوازلی کے ساتھ رابطے میں ہیں مدودہ حکومت کو ان وقت آج اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں میری انفرمیشن پر اتا دیتا ملکہ شیخ ملکہ شیخ ملکہ شیخ ملکہ شیخ ملکہ شیخ صاحب قائد صاحب آپ اگری کرتے ہیں مٹی صاحب سے بلکل انہیں تمام باتیں بائی ان لار بلکل درست کی ہیں مگر یہ جو ایک اور جو پہلو آپ کے سوال کا تھا اس پہ میں ذرا اب بات کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے یہ کہا کہ تین پہلی ایک گورمیٹ آتی ہے دوسری گورمیٹ آتی ہے تیسری گورمیٹ آتی ہے کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا یہ یہ بھی آپ کا تھیم تھا جو آپ نے ایک بڑا موصل انٹرو دیا ہے میں اس سوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ یہ غور کریں کہ بھٹو آئے چلے گئے اس کے بعد یا علاق آیا چلا گیا ایک بے شمار لوگ ہیں مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی نہیں جاتے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عوام اور حکمران کے درمیان کا جو طبقہ ہے یہ یہ دیکھیں شاہ محمد قراشی صاحب کی درمی جو پارٹی ہیں کہ ان کے بتائیں کس کے پارٹی میں رہے ہیں گلانی صاحب جاؤ لگ سے لے کے کہاں تک چلے ہیں اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جن کی جن یہ وہ بساکھیاں ہیں جن بساکھیوں پر اپنے اپنے کندے رکھ کے ایک لیجیٹیمیٹ اور اللیجیٹیمیٹ وہ حکمران اپنی حکمرانی کرتا ہے ایک طرف یہ معاملہ ہے دوسری طرف آپ کے تصابی دارے ہیں ریگولیٹرز ہیں وہ پوڑرز ہیں انہیں پتہ ہے کہ یار ان کو آنسلی لگانا یہ مارشلہ آیا تو یہ مارشلہ آگی ورنگی پیچھے کھڑے ہوں گے یہ اگر کوئی جمہوری فساد بنایا انہوں نے تو اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہ پرمانٹ حکمران طبقہ ہے یہ فانسی بھی نہیں لگتا اس کو گولی بھی نہیں لگتی خدا اللہ لکھرے کسی کو بھی نہ لگے میں ویسے سٹیٹمنٹ آف فینٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں مدرم بن نظیر بھٹو گولی سے شہید ہوئی تھی یہ وہی رہتا ہے اس کے جو اکنامک انٹریسٹ ہیں یہ بھی وہی رہتے ہیں اس کے جو مارشی مفادات ہیں وہ انٹیکٹ رہتے ہیں اور جو ریگولیٹر ہے وہ کبھی ارشد ملکیزم طرح کمپرومائزد ہو جاتا ہے کبھی وہ جو ہے جسٹس قیوم کی طرح کمپرومائزد ہوتا ہے اور کبھی وہ جو ہے جو چودی صاحب سے نیاب والے وہ کمپرومائزد ہو جاتا ہے چنانچہ اسٹیٹس کو کو منٹین رکھنے کی یہ قفتیں ہیں کہ عوام تک کوئی اس کے اپنی دولت کا ایک ٹکا بھی نہ پہنچے وہ بھوگ سے مرے زلط سے مرے ابھی آپ نے بات کی یہ لڑ رہے ہیں یہ نہیں لڑ رہے ہیں یار کیا اخلاقی بیسز ہے کیا اگر ایک حکمران خاندان اے بی سی ڈی کوئی بھی ہے اس میں اگر انہوں نے کرپشن کی ہے انہوں کو سب کو تو پتا ہوگا ہم نے کی ہے ہمیں نہیں پتا اس ملک کے داروں کے انہوں تو پتا ہوگا کیا مارال بیسز ہے کیا اخلاقی بنیاد ہے جب یہ ایک دوسرے سے مقالمہ کرتے ہیں اس کو یہ دے دو اس نے بڑی قربانیاں دیئے ہیں کون سے قربانیاں دیئے ہیں انہوں نے انہوں نے ہمارے گلے کاٹے ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کو بھوک سے مارا ہے انہوں نے ہمیں دوائیوں کے بغیر آج تک مار رہے ہیں مجھے بتائیں تو یہ ایک بالکل اخلاق سے تہی طبقہ ہے اس طبقے کے خلاف ایک سیاسی تحریک چاہیے اس طبقے کو نہ فوجی ایڈ کلاب ختم کر سکتا ہے کیونکہ ایڈی میلی جب مشرف آیا وہ جیانوی پھڑ لیا نواز بھوگر پڑے گیا وہ پڑے گیا اس کے بچے سارے آج پاور میں ہیں ایک کسی کس ساتھ ہے اور یہ سارے جتنے قبضہ بنام نہیں لیتا تو یہ طبقہ اس کے معاشی انٹریسٹ کو اگر تک اگر کوئی پولٹیکل تحریک ضرب نہیں لگاتی اور کاری ضرب نہیں لگاتی امرار غان بڑے فین فیر سے آئے تھے ان کی آگے کٹنے ٹیک کے چودریوں کو بھی لینا پڑا اس کو بھی لینا پڑا ایم کیو ایم کو بھی لینا پڑا تو یہ اصل پاور کے لیورز ہیں جب تک یہ موجود ہیں اس عوام عوام زلیل و خوار ہوگی اور حکمران کو بھی یہ بلیک میل کریں گے ہمیں ہمیں فن نہیں ملے وزارتیں دے دو تو حقوق مل جاتے ہیں وزارتیں لے لو آپ جو ایم کی ایم کیو بھی وزارت مل رہی ہے تو یہ ایک ساری بسحات جو ہے یہ عوام کو برباد کرنے کی بسحات ہے اس میں کوئی مارشلہ اور جمہوریت کی ڈسٹنکشن نہ کریں یہ میں پھر کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر فرق سلیم کو یہ تقریبا سترہ سو آدمی ہیں جو بیالیس سالوں سے گھوم پھر کے سمبلیوں میں آتے ہیں کبھی ایک کے ساتھ کے بھی دوسرے کے ساتھ کوئی اخلاق نہیں ہے ان کا کوئی زمین جب آپ آپ کا نظریہ نہ ہو سیاست میں تو نہ پھر آپ کا کوئی ضمیر ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے تو ہم ایک ایسے پریلیسز میں ہیں ایک ہم اکنومک اور پولیٹیکل پریلیسز میں ہیں اس کو توڑنے کے لیے ایک انقلابی جھٹکا چاہیے تاریخ اس کی بڑی منتظر ہے جب تک وہ نہیں آتا ہم ظلیل و خوار رہیں گے موشر صاحب میں ہم یہی سمجھتا ہوں جی موشر بھائی بڑی صاحب پولیٹیکل تحریک اور انقلاب انقلاب کیسے آ سکتا ہے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے یہ ہم صرف سنتے ہی رہیں گے میں دیکھیں چند خاندان اس ملک کے مسلط ہے جمہوریت ہوا ہے نہیں میں تو اس بات سے اختلاف کرتا ہوں جمہوریت ہوتی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے یہ چند بار خاندان ہیں جو اس مسلط ہے ایک خاندان پر تین بفرہ دیکٹیٹر بھی آیا جو بھی حکومنان آیا اس کا عوام سے نہ دور تک رشتہ کا نہ مدودہ حکومت کا ہے اپنے اور اپنے دوستوں کو نواز نہیں آتے ہیں جب تک عوام اپنی ملی سے بھوٹ ڈالے گی اور عوام کا ہی بھوٹ نکلے گا اور لیڈرشیپ کراسی بھوٹن سے صاحب نہ ہوا یہ ملک وزید کھائی میں جائے گا اور چیزیں بھی نہیں آئیں گی مجھے تو اب فکر ہے اپنی آنے والی نئی جنریشن کا انہوں نے عدل کو عداوت بنا دیا ہے انصاف کو انتقام بنا دیا ہے ہماری خواہش ہے اب اس ملک میں ہم کہیں سچ کا پرچار سنے لیڈروں کے موٹے ہماری خواہش ہے اس ملک میں غریب کے ساتھ انتاب دیکھیں میں غریب کے بچے کو بھی ان سکولوں میں پڑھتا دیکھوں جہاں بڑے بڑے لوگوں میں بچے پڑھتے ہیں میں ان ماہوں کو روتے ہوئے نہ دیکھوں جو بچے کو دودھ میں اٹھاتے ہیں اور سرک میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں میں ان غریب میں بس لچار ملیوں کو نہ دیکھوں جو دعائی کی بھی جائے اب غد مہر میں گرے گر کے خودکشی کر لیتے ہیں یہ پاکستل سن خاندان والے لوگوں کو تھا پہلا بیروکریسی کا بیروکریسی کا کونس احساس افسر ہے جو گریڈ بائیس میں ہے اور اس کے تقریباً تقریباً مجھے ہوتے ہیں بچے پانچہ لاک سہلی پہ نہیں نور ہوتاں دوسرے کا اور ہوتا ہے یہ چند خاندانوں کے لئے ملکتا ہے جو قائدہ نے بنایا تھا میں عام لوگوں کو ان کے حکوم دونگا کسی بھی حق پل بھی نہیں کروں گا آج وہ پاکستان نہیں ہے آج نواز کا پاکستان ہے زرداری کا پاکستان ہے ہاں کا پاکستان ہے مشرق کا پاکستان ہے زیا کا پاکستان ہے اور چند نام نحال لکہ رہے ہیں منی لان رہوں گا اور بڑے بڑے خاندانوں کا یہ دونی حکومت آئے وہ عربو کربر میں کماتے ہیں اور غریب غریب سے سر ہو رہا ہے اور آنے والے جنہوں میں اس سے بتر حلات آئیں گے یہ پروگرام آپ کے مالی کے بھی کارگرہ ساتھ میں عوام کا کسی کو کوئی درد نہیں وہ ملانا فضیر امان انصاف دے گا ملانا شریف انصاف دے گا جو تیس تین دفعہ حکومت میں رہا اور اس ملک میں علاج کرانا پر صحیح نہیں کیا مریم نواز دے گی منی چھوٹی یہ سجد لی یہ مجیدہ حکومت دے گی کہ ان کی ناک میں وزیر اعظم خون ایمان دا رہا ہے ناک کے نیچے اربربے کی کرپشن وہ بینہ ہو رہی ہے تو میں کس کے خاص پر اپنا لقی تلاش کروں میرے خیال میں بڑی نومی قسم کی سیچویشن ہے اور میرے دونوں گیس جو ہیں محترم گیس جو ہیں وہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کسی جگہ کوئی اچھی خبر نظر نہیں آ رہی میں اگر غلط کہہ رہے ہوا تھا پلیز منو کریکٹ کر دینا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ان حالات میں وہی بات آئے کہ انیس بیس کی فرق ہے اسکرپٹ میں کوئی ایس سج کوئی چینجز نہیں ہے اور الٹی میٹلی عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے میں سوڑا سا پلیٹیکل پارٹیز کی طرف چلوں گا لیڈران کی طرف چلوں گا ان کے بارے میں سوالات کروں بریک کے بعد واپس آتا ہوں مولانا فضل رحمان صاحب کے بارے میں بھی پوچھوں گا میاں بحمد نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی پوچھوں گا آسف زرداری صاحب کے بارے میں بھی پوچھوں گا اور بلاور بھٹو زرداری صاحب کے بھوچوں گا آپ نے محترم اپارٹس پینٹ سے دی اچھوٹ سی بریک کے بعد ویلکم بیک جی میرے صد موجود ہیں عارف بیر بھٹی صاحب اور صحیح کازی صاحب کازی صاحب اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جناب کون ہمیں یہاں پہ ریلیف دے سکتا ہے ملانا فضل الرمان صاحب نہیں دے سکتے کوئی اور ریڈر ہمیں نہیں دے سکتا سو وٹ ایوی لکنگ فور ہم کس کو دیکھ رہے ہیں اور کس طرف دیکھ رہے ہیں اور اگر نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی بندہ یا کوئی ایسا لیڈر نہیں نظر آ رہا تو ویڈوی گو فرم ہیر ملانا فضل الرمان صاحب کی بات کر لیتے اور ان سے بارے میں پوچھ لیتے کیا ملانا فضل الرمان صاحب نے آج تک کوئی ریلیف دیا یا کوئی ایسی چیز کی جس کو ہم بیٹھ کے ہم دینوں بھائی یہاں پر ڈسکس کر سکے یا اس میں کوئی سوچ بچار کر سکے کیا کوئی ایک چیز آپ کی نظر میں ہے جی کوئی ایسی آہ بھٹی صاحب یا تاج صاحب جی میں 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 ارز کروں حضور جی جی ضرور جی کرے کرے دیکھیں مولانا فضل الرمان باقی ساری باتیں چھوڑ دیں مجھ نہیں پتا یہ بات کہاں تک درست ہے میڈیا میں چپی اور جی یو آئی ایف کی طرف سے اس کی کوئی وضاعت یا تقدیب نہیں آئی صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے بیٹے کی جو انڈکشن ہے سرکار میں جو پی ٹی سیل سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جو ایجیکٹیو برانچ میں چلے جاتے ہیں یا جیسے آپ یہ کہتے ہیں جو 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 گروپ ہوتا ہے براکریسی کا وہ وہ بغیر سارے پروسیسز کو بائی پاس کرتے ہیں کوئی ایک ایک عمل آپ کا it can describe and explain your personality یعنی میں دیکھیں جب میں اور بٹی صاحب بٹی صاحب بچے تھوڑے سے عمر میں شاید چھوٹے ہوں گے مگر ہمارا ایک ہی بائیان لاج بنتا ہے مجھے یاد ہے میں جیلانی کامران صاحب کے پاس بیٹھا تھا میرے استاد تھے اور سارے کے سارے پرچے سامنے پڑے تھے ڈرامے کے انگلیش کے وہ پانچ نمبر لگا سکتے تھے مجھے جڑت نہیں ہوئی کہنے کی اور کیسے کہہ سکتے اے یہ اتنا بڑا بدلاؤ آیا ہے ایک ایسا پیرا ٹائم بدل ہے دیکھیں ہوا کیا ہے جو کمپنی فلم تھی نا کمپنی فلم کا جو آخری ڈائیلاغ نہیں تھا بلکہ ایک کمنٹری تھی جو کہ ایک بہت بڑے مبینہ مافیا ڈانس کے اوپر بنی تھی سعود ایشیا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے انڈر ورلڈ کو اپر ورلڈ بنا دیا مبشید صاحب یہ انڈر ورلڈ اپر ورلڈ ہمارے سامنے بنی ہے میں اپنے بچون میں یاد کرتا ہوں کسی کرپٹ افیشل کو ملے میں لوگ اس کا ایک خاموش بائی کاٹ ہوتا تھا لوگ اسے دیکھ کی نظریں چھوڑاتے تھے اسے گل سے بات نہیں کرنی ہم نے آج لوگ ڈھونڈتے ہیں بندہ اور آپ پھر میں نے یہ استعار بھی دیکھی ہیں کہ جناب وہ کسٹم کے جو ہے وہ پین کو رشتہ دے دیں گے لیکچدار ازران سے مادرت کے ساتھ یہ کب آیا نائنٹین ایٹی فائیو سے پہلے ایٹیز میں یہ کام شروع ہوتا ہے جب آپ ایک بہت بڑی سیاسی تحریک کو کچلتے ہیں اور یہ ساری پی ایم ایل ایم اور ایم کی ایم بناتے ہیں ادنہ آلہ ہو گیا آلہ آدنہ ہو گیا کرپشن اعزاز بن گئی دیانتداری ایک روگ بن گیا دیانتدار آدمی کو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا میروف ایک کرنگ ڈیفیکٹ ہے میں ہم روتے جو ہیں نا ہم ہم نے اس پورے تیس سال چالیس سال میں یہ بربادی اپنی ہاں کو سے دیکھئے ایک سلم کی طرح میں اس کو ان میں سیج کر سکتا ہوں ایمیجن کر سکتا ہوں کہ کیسے میں نے دیکھا کہ انہوں نے ویلیوز انورٹ کر دی اچھائی ایک لوفن سٹاک بن گئی شریف آدمی ہونا ایک مزاق تھا گنڈا ہونا چاہیے گنڈے کوئی ٹکٹ ملے گا یہ آپ کے سامنے یہ سارا ایک بدلو آیا ہے اور آج یہ اسی آگ میں خود حکمران طبقہ جل رہا ہے جو آگ انہوں نے لگائی تھی یا لیجٹی میٹ سیاسی تحریکوں کو کچل کر پیچھے پھیکنے کے لیے آج اسے میں خود جل رہے ہیں جو اور میں کیا بتا ہے آپ کو بتاتا ہوں جو جس کالے دھن کی تعمیر کی اجازت ماضی میں نے اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی زیا اور ان سب کی شکل میں وہ ہی کالا دھن ان پر اٹیک کر رہے واپس آکے ایمکی ایم میں نے نہیں بنائی تھی مسئل لیک نور اور ایمکی ایم دولو بہنے ہیں یہاں پہ جو جو آپ کے وزیر ہیں محصوف میں اور بٹی صاحب ان کا انٹریویو کر رہے تھے تو ان کا جو ٹکٹ ہے پی ایم ایلین کا وہ آئی ایس ای کے چیف نے دیا تھا یہ انہوں نے کہا ہے میں نے نہیں کہا یہ شیخ دویرہ سے نکل کے تو جو ہے وہ جوید لطیف کی دنیا میں آگئے ہیں ہم نیلسن منڈیلا سے نکل کے تو پھر ہم کہ کس کی بھی سال دوں پھر لوگوں کے بڑے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ کون سی سیاست آگئی کہ جس نے جتنی زیادہ پارٹیاں بزریت نہیں وہ 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 تھا تو یہ ہوا ہے ان برشن اف بیلیوز ہوئی ہے اور اس کے بعد کالا سرمایہ آیا ہے اس کالے سرمایہ نے رئی ساہی اس نظام میں بھی بڑی اچھی باتیں تھی کدھر گئے یہاں پہ ایٹیز میں شائریہ ہوتی تھی فیض احمد فیض کیوں نہیں پیدا ہوتا یہاں پہ منی لانڈر کیوں پیدا ہو رہے ہیں کیوں فرادیاں ہی پیدا ہوتے ہیں شائر کوئی نہیں ایکٹر کوئی نہیں آس طوا ہو گئے یہاں پر جو جالسازی ہے اسے فنون لطیفہ بنا دیا انہوں نے جالسازی جو ہے جو 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 آپ نے یہ جو 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 کون سا تھا کلیپری فانٹ یہ تو اب یہ تو فنون یہ فنون لطیفہ کا حصہ ہے آپ یہاں دکانیں کھلی ہوئی ہیں جالی پاسپورٹ بنوال ہو جالی وہ بنوال ہو ایک بندہ آیا تھا تارک تارک ملک یہاں پہ کہ یہ یار میں تمہارے شرافتی کھا ٹھیک کرتے تھا ہوں اس میں پرچہ کر بھا کے بھگا دیا اب وہ دوسرے ملکہ this is the problem it's a very grave problem and now it's the problem for the ruling elite itself یہ ان کو بھی کھا جائے گا اگر انہوں نے ٹھیک نہ کیا تو میں پھر بار بار آپ کے پرگرام میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں لوکیٹ انڈیا انڈیا میں انہوں نے political establishment کے خلاف کو کر دیا ہے ان کے کسانوں اور ان کے میند کشونے یہاں ایسا نہ ہو جائے اس سے پہلے ٹھیک کر لیں ایک چھوڑی سی بریک لیتا ہوں جی بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے صاحب موجود ہوں گے کاجی صحیح صاحب اور عارف عمیل بھٹی صاحب ایک چھوڑی سی بریک کے بعد بھٹی صاحب ایک زمانہ تھا جب ہم نے جنرلزم شروع کیا میں نائٹین ایٹی نائن نائنٹی کی بات کرو آہ اس وقت ہم لوگ جو تھے بڑے احتیاط سے انٹیلیجنس ایجنسیاں انٹیلیجنس ایجنس کا نام بڑے لکھیں نہیں سکتے تھے تو تیلی ویری آنسلی اور فوج کے کسی بھی رین کا کوئی بھی بندہ ہو اس کا اس کا نام تو بڑی دور کی بات ہے اس کا ڈیزگنیشن بھی نہیں لکھ سکتے تھے ٹھیک ہے اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جناب ساری چیزیں ٹکے ٹوکری ہو گئی ہیں اب تو ایسے کریٹیسائز کیا جاتا ہے اب نظر کہ فوج کے لوگوں کو آہ جیسے پتہ نہیں کوئی خالہ جیدہ کار ہوئے اور جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے جناب گریلنگ شروع کر دیتا ہے اور آہ اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں اور اس کو ایج بھی ملتا اور اس کی جناب معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے کی ہو رہے ہیں محمد صاحب بڑی بدقسم تھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا دیکھیں اسٹیلیجنس کیا فوج ملک کا دارہ ہوتا ہے کیا خد جماعت کا نہیں ہے جس ملکی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خود کمدور وہاں دشمن ملکی آجتے ہیں یہ ہمارے سہتے ہیں ہمارے ہی اداروں کو کمدور کرنے لگ پڑے ہیں آپ نے صحیح فرمایا ہم ان کا نام اشارہ تنمی نہیں لے سکتے تھے آپ بھی نہیں لے سکتے تھے ساری میں نے تو ان کو تن سال کبر کیا آپ مندازہ کریں اس نے پالا تھا نواز شریف کو ابھی قاضی صاحب نے ایم کی ایم کا ذکر کیا اس کو میں نے تو نہیں پالا اس کو تو جاولاک نے لشکریز عزیزی طالبان کس نے بنائی میں نے تو نہیں بنائی لیکن اب لڑائی کیا ہے پہلے لڑائی بڑھتی رہی تھی دیتوں میں دار نونلی کو پیٹر باڈی کے مدلے کو بھی نہیں ہمی تھی جی پہلے زلوکارا بڑھتا پھر ایلٹی بڑھتا جنیجو بنا جنیجو کی تیج تو سورا گھومپا نواز شریف میں نواز شریف نے کو کچھیں کرائے پہ دی محل دیئے محلات دیئے اور بد کسنتی ہے اس دفعہ جب انہوں نے اس کو بید نہیں پھایا اس نے ملے ملک خلانتی کے اداروں کو یہ نیراتی سے بسواہ کیا وہ بھارت بھی نہیں کرتا تھا وہ بینا پرشش کی انہوں نے لوگوں کی یاد رکھ لے ارب اور پہ آپ ماتا اور ہم بھی سوشل میڈیا پر نیا جا رہا ہے کہ آپ سپیبلشمنٹ کے حلام لوگوں کا برین مواز کرے انہوں نے غلازت بڑھے کیا پدی اور کیا پدی پہ شوربہ جرید لطیف کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ کہے کہ میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگاؤں گا اگر ادارے انڈی پینڈنڈ ہوں اگر اس حقوبت میں تھوڑی سو سرکت ہو یاد رکھ لے سسلن مافیا اور گوڑ فادر وہاں بانتے ہیں جہاں ادارے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس نواز شریف کی جرت ہے کہ آپ اس حیث سے رضائن مانگے عدی جی آئی ایسای سے رضائن مانگے اس مریم کی جرت ہے کہ وہ اپنے پیپر خود نہیں دیتی اور میرے اداروں کو رضا نہ زیر کرے اللہ ماف کرے چون؟ لیکن اس میں اداروں کو بھی سوچنا ہوگا چاہ عمران خان صاحب کو صاحب نے حکومت میں بٹھا دیا چاہا عمران خان نے دلیمت نہیں کرنا اگر اسٹرنشمنٹ کے خلاف کوئی مول رہا ہے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آئین میں ان کے خلاف کاروائی لکھنے کا حکم ہے اگر ان لوگوں کے پاس اپوزیشن کو ثبوت عدالتوں میں جائے جسیر فائنزہ صاحب کیا آپ دوست کو سن لے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اندر سپریم کورٹ کا عجائز صاحب یہ الفاظ استعمال کریں مجھے سوچ بھی نہیں سکتا تو مجھے بتائیں مجھے پاکستان کو دنیا کے انسانوں کو صحیح تنکتی زمیر ہے لیکن ان حکمرانوں میں جو آج کا لاتپٹی من اور دیگر عوام کی اتنی عشیہ میں ایک منہ نے نے کہا یار تمہیں فلم بیکھی ہے میں فلم میں آیا ہوں انہ نے کہا مجھے تو نہ دیکھا وہ نے کہا یار میں آیا ہوں میں قسم خاتا میں خود آیا ہوں اس نے کہا یار میں نے تین دفعہ فلم بیکھی ہے تم میں نے چوڑے نہیں دیکھا اس نے کہا نہیں نہیں اس حلم میں وہ جنادہ دیکھا تھا اللہ آرہا تھا کہتا ہاں جنادہ میرے ہی تھی اس ملک میں عوام میں ہیں آپ ہیں چونکہ اس ملک میں عوام کی حیلیت اللہ جانتا ہے حکمران جو بھی رہے میں نے تو سیہ سکتا جانب وہ اپنے حکومت کے لئے قانون صادی کرتے دیکھا ساف پانی دینے کے لئے قانون صادی کرتے نہیں دیکھا تعلیم دینے کے لئے حسر پل بنانے کے لئے خلق بنانے کے لئے رات و رات ایک بندہ تین دہا وزیراعظم ہوگا اس کا بہنیشت ہی ایک نوازشلی سب زیدی سکوڑ عوام میں ایک کہتا ہے کہ بیئے وابلیے فیل بھی بن سکتا ہے بیرہ نوازشلداری تھا تو مجھے بتایا میرا ریڈر کو رہا ہے میں نے تو وہاں کو مورنی ہے میں ساندشمنٹ کے وزیرا کو نہیں کہہ سکتا یہ جمہوریت پر مامیں بنتے ہیں اور جمہوریت پر جمہور پر پاؤں کے تلے کچلتے ہیں ان کے نصیق امام ان کے پاؤں کا تیرہ ہے وہ چاہے اکمران کوئی بھی ہو جہاں ہے تضم اترام سے جس پہ میں میری عوام کھڑی ہو گئی اور ان کے گیرے بانوں تک اپنا ہاتھ لے گئے کہ بتاؤ ہمارا لکھا ہوا مال کہاں ہے ادارے آپ کے کمپرویس کر جاتے ہیں میں نے مانا کہ نوازشلداری کے ٹھیک ہے مجھے وزیر اعظم پاکستانی مراہاں سے سوال چاہیے آپ تو کریڈبل آزمی ہیں امیر تر کے انتر میں پہنی بھی کبر کیا آپ نے ہر تیسری دن پرس میں دیزر سے نیب کے اربوں اور اربوں میں کیے مجھے بتاؤ ہی جہے حکومتانوں سے پیپس پاکستانی مون لیگ جنہوں نے تین تین دفعہ کیا ان میں سے کونسی لیگر شکتے آپ نے پیسے لی کبر کیا آسفلی جرداری نواز شریف پریاس شباز شریف اور دیگر لیڈر یہ شاہد آکار و باسی آگئی میں تو خانسری یادہ نالا ہے جو جو کل کا بچہ ہے جسے اپنے بھر میں ادھر نائل سطرہ نہیں دیتا محلے میں کوئی سیکل بھی موٹسکل ہی کھڑنی دیتا وہ اکتا میرے داروں کو برا بلا کہہ دیتا ہے اور یہ بیجی آئی ایس پیار اتنا بڑا زارہ اربوں میں بجن ہے بھئی آپ کسی لی ہو ہم جواب دو ان کو ہمیں اپنی تجمانی پر نارم آؤ ہم پوچ ہماری ہے ہم پوچ کی ہیں لیکن آئی ایس پیار کسی لی ہے کاروائی کریں ان کے خلا یہاں پر کہہ دیں کہ خانون میں سہمیشمنٹ کو کمیور کرو یہ پاکستان کے دشمن بنتے جا رہے ہیں جب یہ نارہ لگ جائے کہ میں پاکستان خپے نارہ نہیں لاؤں گا میں سبھی پاکستان کی مثال دیکھو اور وہ اس کے سنوزانہ چانچوں پر آکے پھر کہیں کہ میں نے دوک آیا خچا اور اس کی حمایت میں پوری نون نہیں کہا جائے تو خانون سے دوم بن جانا چاہیے کہ ہم سب کو دیں گے پاکستانی کہ ہم اس نے ویبس لچار اس موقع کے آگے کہ ان کے خلاف قانونی قانون بھی نہیں کرنے آتا پرکل ٹھیک ہے میں قائد صاحب ایک چیز سمجھیں مجھے جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں بٹی صاحب بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں سب کرتے ہیں کہ عوام جو ہے اور موٹ جو ہے جس جگہ لالا جائے وہی سے نکلے دو یو تنگ کہ عوام جو ہے وہ ساری عوام سے میں معذرت کے ساتھ میں اس پر سب کو شامل نہیں کر رہا لیکن میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو ہم نے سامنے بھی دیکھا ہے کہ جناب بریانی کی پلیٹ پر ووٹ ڈال جاتا ہے جب بریانی کی پلیٹ پر ووٹ ڈال جائے اور جناب کسی کو یہی نہ پتا ہو کہ کڑا بندہ ٹھیک ہے کڑا نہیں ہے ان جیسی فروٹ لائن جانا ہے جو ریڑی آلے کل پیز ہوتے ایک لوگ ہے ایسی بیعث کرنا ہے لیکن جب ہم نے کوئی بندہ اور چننا ہوتا ہے کسی کونسٹوئنسی سے کسی ہلکے سے تو اچھے جناب چھوٹے جے کمہ چھوٹی جی چیز سامنے آجائے تو اسی کمپرمائز کر کے تو ووٹ با کے آجانے ڈبیج سو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح ووٹنگ ہو یا صحیح طریقے سے ووٹ ڈالے امام تو وہ واقعی کو اچھے لوگ یا یہ کلین لوگ جو ہے سلیکٹ کر سکتی ہے الیکٹ کر سکتی ہے کچھ بڑا اہم سوال آپ نے یہ کیا ہے بڑا اہم ہے اس کو سمجھنا وہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ لوگ انڈیا میں الیکشن میں وہ ٹرک بھر کے لاتے ہیں گندم کا شراب کی بوتلوں کا وہ بانچ دیں ہیں اور لوگ آ کے لے جاتے ہیں اس کی پہلی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کو پتہ ہے یہ آج کے دن جو منافع ہونا ہے یہ آج کے دن ہی ہے انہوں نے پھر پانچ سال بعد ہی آنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی طبقے کے انڈیا کے عوام یہ سمجھتے ہیں اور اور عوام بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ہی طبقے کے بفادات کی نگداشت کرنے والے دو آدمی الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے ہمیں بنیانی کی پلیٹ ہی مل سکتی ہے اس پر ایک سٹڈی بھی ہے میں دوبارہ کورٹ کرتے تھا ہوں امریکہ میں ہوئی ہے خاص طور پر یہ ساؤٹھ ایشیا اور انڈیا کے بارے میں ایک ڈاکٹر نے کیا اور اس کا بڑا چنچا ایڈیا میرا انہوں نے عجیب و غریب نے نتیجہ نکالا ہے اس اسٹڈی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جرائم پیشہ آدمی ایک شریف آدمی کی نسبت جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں اور کیوں ہیں اس کی وجہ بھی بتائیے اور وجہ یہ ہے کہ پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے ایک کنٹوٹا چاہیے اگر میرے اوپر ظلم ہوا ہے تو ایسے چو سے افعیات درج کروانے کے لیے کنٹوٹا چاہیے میرا انصاف مجھے نہیں ملے گا یہی عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے درمیان میں جو تعدیبی ادارے بیٹھے ہیں جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ اس کا نیپ اختیار ہے نہ اس کی ملکی عدالتوں پر اختیار ہے یہ یہی اس کا ڈیلیمہ ہے تو اس لیے عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نظام میں ایک ہی مفادات کے جو دو نمائندے ہیں وہ کھڑے ہیں وہی میں دوبارہ سنا دیتا ہوں اس لیے مبارک ہو کسی نے کہا کہ تم ڈکٹیٹر ہو تم ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنا حکمران منتخب کریں کوئی ورائٹی ہو اس نے کہا ہے ورائٹی میرے دو بیٹے ہیں میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو یہاں پہ آپ کو دو ایسے لوگوں کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے جن میں کوالیٹیٹرلی کوئی ڈیفرس نہیں ہوتا جو کسی وقت پارٹی بدل سکتے ہیں جو کسی وقت جو ہے وہ کسی مفاد کی خاطر عوام کی حقوق کا دندہ ہو سکتا ہے آج تک کیا اس اسمبلی میں کسی آدمی نے بات کی کسی ایم این اے نے ایم پی اے نے بات کی کہ پاکستان کا بجٹ کون بناتا ہے وزیر خزانہ بناتا ہے یا کوئی اور بناتا ہے ان کی ہماری تو یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ بتا سکیں یہ تو جا کے پر دیتے ہیں ایک ڈاکیومنٹ بن کے آتا ہے ایف بی آر میں چار گورے بناتے ہیں اس کو کیا کے پر دیتے ہیں یا یہ پہلی بات یہ سمجھیں آج کی حمران طبقے کا اعتماد اس عوام سے اٹھ چکا ہے یہ اقتدار میں آنے کے لیے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سعودی یورپ اور فلاں اور ترکی میں لابین کرتے پھرتے ہیں یہ ان کی اوقات ہیں وہ اپنی نوکری کرتا ہے کوئی جتی گرد ہے کوئی ریلی کھچتا ہے ہاں اس کو جس ایک دن بریانی مل جاتی ہے اگر نائس تو جا کے کھا آتا ہے کبھی کبھی وہ کرسیوں اٹھا کے بھی بھاگ جاتا ہے تو اس لی نظام ایسا ہے کہ زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ زیرو پوائنٹ من پرسنٹ لوگ الیکشن در سکتے ہیں باقیوں کی مرضیہ ووٹ دے نہ دے کیونکہ وہ ووٹ دیں یا نہ دیں ریزلٹ پہلے بنا ہوتا ہے یہ ہماری یہ میں نہیں کہتا اس ملک کی پولیٹیکل لیٹ کہتی ہے پھر جو آرتی ہے وہ کہتی ہے جو اور ایک آخری بات کر دوں کوئی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے ایک کروڑ تیس چالیس پچاس لاکھ ووٹ لیے میاں صاحب نے کوئی ایک کروڑ اسی لاکھ لیا ہے بران خان نے دس کروڑ ووٹوں میں سے اور یہ جو ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ لوگ ہے یہ لوگوں کے ذاتی ووٹ ہے مفصل میں جلے جائیں وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں اٹک پہ جاتے ہیں تو بیجر طایر صادق کی دو سیٹے اپنی ہیں یہ اہمیں بنے ہوئے ہیں یہ جی ووٹ بینک کا تیس پہتیس پرسنٹ ووٹ بینک پڑتا ہے بارہ تیرہ پرسنٹ جو مینج کرتا ہے یہ تو آپ ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں لوگوں کو یا مائنالٹی موڈی کو دیکھ لیں اس کو نوے نو سو کروڑ جو ووٹوں میں سے اسے تیس کروڑ ووٹ ملے اور جو ووٹ پول ہوئے ہیں اس کا تھرٹی ایٹ پرسنٹ اسے ملے ہیں سکسٹی ٹو پرسنٹ اس کے خلاف ہو گیا ہے تو یہ عوام کو اور عمران خان جو بات کہتے ہیں بجائے ضرورت اس سے اسے رفاہم کی کریں رفاہم مگر کون مائی کلال کرے گا یہ اپنے گلے میں پندہ ڈالیں گے جس دو نمری کی وجہ سے ہمارے حکمرانی پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ وہاں یہ ایسے حصول ضوابط لانے دیں گے کہ جس سے دو نمبر باہر نکلے اور ایک نمبر اندر آئے ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے حکمران جی عوام کو خود ہی کرنا پڑے گا جی مباشر بھائی بہت افیو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ میں وقت نکالا میں لیے بہت بہت شکریہ آپ کا جاتے جاتے صرف ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایشیوز ہیں سیریس ایشیوز ہیں گریو ایشیوز ہیں اور جو بھی ویو کے ویوز جو ہیں ان کے اگینج کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہوکے یہاں پہ کوئی چینج لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نانی یاد آجاتی ہے خیر اینیویز فی الحق رانا مباشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ